میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں لو مدینے کا پھول لائیا ہوں میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وآصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وآصحابك يا نور اللہ سرکار مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شانی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتِ نادل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بولن کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم فیدانِ ریاضِ صالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا باب ہے بابو بیانی کثرتی تروقی الخیر نیکیوں کے کثیر راستوں کے بیان کے بارے میں بزرگاہ لیدین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں یعنی عبادت، ریاضت اور نیکیوں سے مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور خدا کو رازی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ انسان کی سانسوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں کہ آدمی کوئی نیکی اختیار کر لیتا ہے اور اس نیکی پر مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اس کی پھر اپنی جو شرائط اور تفصیلات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں تو آج کے اس باب کے اندر نیکیوں کے جو بہت سے راستے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بہت سے نیکیاں گنوائیں یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے ان کا بیان ہوگا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کرنا چاہیں اور زندگی کا حصہ بنانا چاہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور تم جو بھلائی کا کام کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْلٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ اور جو تم بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنٍ يَرَحْ تو جو کوئی ایک ذرہ کے برابر بھی اچھا کام کرے گا وہ اسے دیکھے گا یعنی قیامت کے دن آدمی اپنی ہر نیکی کو دیکھے گا خواہ وہ ایک ذرہ کے برابر ہو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور معمولی سے معمولی نیکی بھی قیامت کے دن آدمی اپنے نامہ عامال میں دیکھے گا اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی اور حکیر نہیں سمجھنا چاہیے معلوم نہیں کہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے یا کون سی نیکی وہ ہو کہ گناہ اور نیکیاں جب برابر ہو جائیں تو وہ ایک چھوٹی سی نیکی نیکیوں کے پلڑے میں آ کر اسے وزندار کر دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے تو یوں ہر نیکی جو ہے وہ آدمی کو بڑی رغمت کے ساتھ کرنی چاہیے اور کوئی بھی نیکی معمولی سمجھ کر چھوڑنی نہیں چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا سوال ہوا یا رسول اللہ ایل اعمال افضل اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے نبی پاکہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا پھر ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے جو اپنے مالک کے نزدیک بڑا نفیس ہو اور جس کی قیمت بہت زیادہ ہو صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں یہ نہ کر سکوں کہ میں غلام نہیں آزاد کر سکتا میرے پاس اتنے پیشے نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکتا تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ فرمایا کہ کسی کام کرنے والے کی مدد کرنا یا پھر جو صحیح طریقے سے نہ کرتا ہو اس کے لیے کچھ کر دینا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی عمل سے کمزور ہوں کہ میں نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں یعنی یہ جو بتائیں ہیں اگر یہ بھی میں نہ کر سکوں تو سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکفو شرکا عن الناس فَإِنَّهَا صَدَقَتُمْ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ فرمایا کہ پھر اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھنا کہ یہ بھی تیری طرف سے تیری اپنی ذات پر صدقہ ہوگا کہ تُو کسی کو شر نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچائے اس حدیث مبارک میں یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس حدیث مبارک کے اندر چھے چیزیں بیان کی گئیں چھے نیک عامال بیان کیے گئے ہیں پہلے نمبر پر جو سب سے افضل ہے سب سے اعلی ہے وہ تو ہے ایمان کہ ایمان سے بڑی نیکی کوئی ہو نہیں سکتی اس کے بعد اس کے ساتھ ہی متصل فرمایا جہاد راہِ خدا کے اندر جہاد کرنا تیسرے نمبر پر فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرنا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی نیکی کا ذریعہ ہے تو اسلام میں ہمیشہ عامال کے اوپر جو بیان کیا گیا جو نیکیوں کے حوالے سے بیان کیا گیا اس میں غلاموں کو آزاد کرنے پر بڑا زور دیا گیا اپنے غلام ہیں وہ آزاد کر دو دوسرے کے بعد غلام ہے تو خرید کر آزاد کر دو اگر فلاں فلاں جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے بدلے کے اندر بھی غلام آزاد کر دو تو یوں غلاموں کو آزاد کرنے کی اسلام ہمیشہ سے حوصلہ افضائی کرتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس زمانے میں غلاموں پر مظالم ہو رہے تھے ان پر زیادتیاں کی جاتی تھی ان کے حقوق کے بارے میں کچھ تھا ہی نہیں کہ ان کے بھی کوئی حقوق ہیں اسلام نے اس زمانے میں بھی غلاموں کے حقوق بھی بیان کیے اور انہیں آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی اس کے بعد اگلا عمل بیان فرمایا جب صحابی نے یہ ارز کیا کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ غلام آزاد کر سکوں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تعین ثانیا جو کام کرنے والے کو پیشاور ہے جو کام کر لیتا ہے تم اس کی مدد کرنا یا جو اچھے طریقے سے نہ کر سکے تم اس کا کام کر دینا مراد یہ کہ مختلف پہلوں کے اعتبار سے لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا نیکی کا کام ہے ایک آدمی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اب اس کی معاملت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کام تو کرنا جانتا ہے لیکن اسے کام کی جگہ نہیں مل اسے کام کا موقع نہیں ملنا اب اس کی سفارش کر کے اس کا کام کروا دیا جائے اس سے سفارش کر کے کسی جگہ پر لگوا دیا جائے جس کا وہ احل ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے یا کوئی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا تو جو تھوڑی بہت اس میں کمی ہے اس کمی کو پورا کر دینا اس کی معاملت کر دینا تو فرمایا کہ یہ بھی بڑا نیکی کا کام اس کے بعد جب صحابی نے ارث کیا کہ اگر میں اس طرح بھی نہ کر سکوں تو فرمایا کہ اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھنا دوسروں کو تکلیف نہ دینا دوسروں کو عیزہ نہ پہنچانا اپنے شر سے یعنی اپنے آپ سے دوسروں کو محفوظ رکھنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچنے دینا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم یہ کام تو ضرور کرنا ہے اور یہ چیز کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہم کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے یہ اسلام کی اعلیٰ ترین خوبیوں میں سے ہے یہ اسلام کے بنیادی اوصاف میں سے ہے جیسا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت نہ رہے نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے اور فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت نہ رہے تو یوں دوسروں کو تکلیف سے بچانا بلکہ تکلیف سے بچانے کے ساتھ انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا کہ دوسروں کا دل ہم سے خوش رہے ہم دوسروں کے دل کی خوشی کا ذریعہ بنے غم کا ذریعہ نہ بنے ہم لوگوں کو فرحت پہنچانے کا ذریعہ بنے انہیں تقلی پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے ہم سے لوگ خوش ہوں ہم سے ناراض نہ ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اور بہترین سنتوں میں سے ایک سنت بھی ہے اور اسلام کے احکام میں سے ایک عمل بھی ہے حتیٰ کہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے تو لوگوں کے دل کا خیال کرنا انہیں خوش کرنا خوش رکھنا اور ہر جائز طریقے سے دوسروں تک خوشی پہنچانا یہ مسلمان کے آلہ اصاف میں سے ہے اور فرائض کے بعد اسے سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا اور خوشی کی بہت ساری صورتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں مہمارا کچھ خرچہ نہیں ہوتا یعنی ضروری نہیں کہ خوشی اسی طرح پہنچے کہ ہم کسی کو پیسے دیں تو ہی وہ آدمی خوش ہو کسی کا چھوٹا موٹا کام کر دیا تو بھی خوش ہو جاتا ہے کسی آدمی کو بات سمجھ نہیں آرہی اسے سمجھا دی تو بھی اس پہ خوش ہو جاتا ہے کسی آدمی کا کام نہیں بن رہا اور ہمارے دو جملے بولنے سے اس کا کام بن جاتا ہے یہ بھی اس کو خوش کرنا ہے اور یہ کیا ہے فرائض کے بعد افضل ترین عبادت ہے یہ بہترین عبادت ہے اگری حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ہر صبح جب سورہ اطلو ہوتا ہے تو آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے ہمارے بدن میں جتنے جوڑ ہیں سب کے اوپر صدقہ ہوتا ہے اب یہ صدقہ ہم نے دینا ہے تو کیسے دیا جائے کیسے ادا ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعدلو بین الاثنینی صدقات ویعین رجولا فی دابتہی فتحملو علیہ او یرفعو لہو علیہ مطاعہ صدقات فرمایا کہ دو آدمیوں میں عدل و انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے دو آدمیوں میں عدل و انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور کسی شخص کو اس کی سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے یا اس کی کوئی شیعہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دینا یہ بھی صدقہ ہے اور فرمایا کہ پاکیزہ کلمہ یہ بھی صدقہ ہے اور ہر وہ قدم کہ جو آدمی نماز کے لیے اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے شیعہ کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے بخاری اور مسلم شریف کے یہ حدیثیں مبارک ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چھے چیزیں بیان فرمائے پہلی بات تو یہ فرما دی کہ آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے جب آدمی صبح کرتا ہے تو اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی نے زندگی دی اگلے دن ہم اپنے جوڑوں کو اپنے بدن کو اپنے آدھا کو پھر استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہر ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے تو اب ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا مالی صدقہ دینا مشکل ہے ہر آدمی نہیں دے سکتا تو بہت سی نیکیوں کے کام ہیں کہ جو آدمی کرے تو یہ صدقات اس کی طرف سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شمار کیے جائیں گے ان میں پہلی بات اشارت فرمائی کہ دو آدمیوں میں عدل و انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے تو عدل کرنا بزاتے خود اپنی جگہ جو اس کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے ساسا دیئے صدقے کی بھی ایک صورت ہے دوسری بات اشارت فرمائی کہ کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ پچھلے دمانے کے اعتبار سے بھی ہے یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے پچھلے دمانے کے اعتبار سے یہ تھا کہ لوگ گھوڑے پر اونٹ پر سوار ہوتے تھے اب کسی آدمی سے گھوڑے پر اونٹ پر سوار نہیں ہوا جا رہا اب اس کو پکڑ کے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار کر دینا یہ صدقہ ہے یہ اس کی مدد ہے اور ہمارے زمانے کے اعتبار سے کوئی ضعیف آدمی ہے یا کوئی بچہ ہے یا کوئی جو ہے وہ ایسا ناتوان کمزور آدمی ہے کہ جس کا بس کے اوپر چڑھنا مشکل ہے تو اب اسے سہارا دی کر بس پر چڑھا دینا یا بس کے اندر جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہے کہ بس جو ہے وہ فوری طور پر چلا دی جاتی ہے بچارے لوگ جو ہے وہ گرتے پڑھتے جیسے تیسے چڑھتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ڈرائیور سے کنڈیکٹر سے کہہ کر اسے کہنا کہ بھئی ان کو چڑھ لینے دو آسانی کے ساتھ اتمنان سے اوپر تو ہونے دو تو یہ چیز کہ چڑھنے میں ان کی مدد کی یہ بھی صدقہ ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دن رات ہمیں پیش آنے والے ہم صبح اپنے آفیس آتے ہیں اگر بس سے جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں اگر بس سے واپس آتے ہیں تو اس وقت بھی اس صدقے کا موقع موجود ہے پھر فرمایا کہ کسی کی شئے اٹھا کر اسے دے دینا جیسے پچھلے دمانے کے اعتبار سے کوئی شک گھوڑے کے اوپر بیٹھا اب اس کی کوئی چیز نیچے گر گئی اس کا سامان نیچے گر گیا تو اب یہ اٹھا کر اسے دے دیا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ ہمارے دمانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں کسی کی کیپ گر گئی کسی کی کوئی شئے گر گئی اب وہ روڑ کے اوپر پڑی ہوتی ہے بائیک والا اتر کے سائیڈ میں کھڑا ہو کے بڑی مشکل سے جا کے اگر وہ اٹھاتا ہے تو اگر کوئی دوسرا آدمی بڑھ کے اٹھا کے وہ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے کسی کی کوئی شئے اٹھا کر دے دینا یہ بھی صدقہ ہے ایک آدمی کھڑا ہے اس کی کوئی چیز نیچے گر گئی اس کے روپے اس کے سکے نیچے گر گئے نیچے جھک کر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی ہے تو یوں صدقے کی اتنی صورتیں ہیں یہ اگر اسی کو تھوڑا سامی ڈیٹیل کے اندر لے کر جائے کہ جس معاملے میں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور وہ مدد اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ بھی ہمارے حق میں صدقہ بن جاتا ہے ایک اور بات جو انشات فرمائی فرمائی کہ پاکیزہ کلمہ یہ بھی صدقہ ہے پاکیزہ کلمہ سے مراد اچھا بول اچھا بول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ استغفار پڑھتا ہے وہ تصویح کرتا ہے وہ تکمیر پڑھتا ہے وہ حمد کرتا ہے یہ بھی پاکیزہ کلمہ ہے اور لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں اچھے انداز کے اندر گفتگو کرنا اس انداز میں بات کرنا جو دل آزاری کا باعث نہ بنے اور دوسرے کے لیے خوشی اور فرحت کا باعث بن جائے یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی پاکیزہ کلمہ ہے تو ہم اپنی گفتگو کے اندر ہم جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں اگر کوئی سکول میں پڑھتا ہے اس کے ساتھ اس کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں کہ کوئی کسی جگہ رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے پڑوسی ہوتے ہیں گھر کے اندر اس کے ساتھ اس کے گھر کے افراد ہوتے ہیں رشتے داروں سے ملنے ملانے کے اندر وہاں پر اس کے جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پاکیزہ کا لیمہ اچھی گفتگو اچھا بول اچھے انداز کے اندر ملنا اچھے انداز میں گفتگو کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں صدقہ شمار کی جاتی ہیں تو یہ صدقے کی وہ صورتیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں بڑی آسانی کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز کی طرف جانے والا ہر قدم یہ بھی صدقہ ہے مسجد کی طرف چلتے ہیں ہر ہر قدم جو ہمارا اٹھتا ہے یہ صدقہ شمار کیا جائے گا اس کے اوپر ہمیں نیکی ملتی ہے اور آخری بات ارشاد فرمائی وَتُمِيطُ الْعَذَا عَنِي طَرِيقِ صَدَقَةٌ کہ راستے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اب راستے کے اندر ہماری روز مرہ کی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں راستے میں پڑی ہوتی ہیں اب مثال کے طور پر راستے کے اندر کوئی کیل نظر آیا اب پتہ ہے کہ یہ کیل کسی کے پاؤں میں چُبے گا تو تکلیف کا باعث بنے گا زخمی کر دے گا یا کسی کی گاڑی کے یا بائیک کے اس کے ٹائر کے اندر چُبے گا تو بنچر کر دے گا تو اب اسے اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا یہ صدقہ ہے راستے کے اندر نظر آیا کے کانٹا ہے چلنے والے کے پاؤں کو زخمی کر دے گا اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا صدقہ ہے یا پتہ ہے کہ راستے کے اندر اینٹ یا کوئی پتھر پڑا ہوا اور گاڑی آئے گی اور تاریکی کے اندر بیچاری ٹکر آ جائے گی بائیک والا ہوا تو اُلٹ جائے گا کار والا ہوا تو اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اسے اٹھا کے سائڈ میں کر دیا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح پھلوں کے چھلکے وغیرہ پڑے ہوئے پاؤں آئے گا فسل سکتا ہے اسے اٹھا کے سائڈ میں کر دیا یہ بھی صدقہ ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ صدقہ ہیں کیونکہ یہ لوگوں سے تکلیف کو دور کرنے کا دریہ بن رہی اور جو شے لوگوں سے تکلیف کو دور کرنے والی ہو حدیث مبارک کے اندر الفاظ جو استعمال فرمائے گے وہ فرمایا راسے سے تکلیف دے شے کو ہٹا دینا اب ہر آدمی اپنے حساب سے سمجھ سکتا ہے اپنے پاسپڑوس کے اندر اپنی خود اپنے اعتبار سے غور کرے کہ کیا میرے کسی عمل سے دوسروں کے راستہ گزرنے میں کو تکلیف تو نہیں گاڑی چلانے والا وہ دیکھے کہ میں گاڑی وہاں پارک تو نہیں کر رہا کہ جس کی وجہ سے آنے جالے والوں کو تکلیف ہو گی بائیک والا وہاں بائیک جو ہے وہ کھڑی کر دے کہ جہاں پر ہر گزرنے والا پریشان ہو رہا اور اس طریقے سے گھر کا کچھرا اٹھا کے بالکل روڑ کے اوپر پھینک دیا جہاں پر پھینکنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور آنے جانے والے کو تکلیف ہو گی بدبودار شہ کوئی راستے کے اندر پھینک دی جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے گی اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں اپنے گھر کا ملوہ اٹھا کے باہر پھینک دیا اب ہر کوئی آنے جانے والا اس کی وجہ سے پریشان ہے یا ایون کے قربانی کے دنوں میں بقدر ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پوری بلڈنگ کے اندر یا پوری گلی کے اندر جہاں وہ گند مچا کے رکھتی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کی عیزہ کا باعث بنتی ہے دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتی ہے خاص طور پر جو لوگ مکان کی تعمیرات کرتے ہیں اب وہ اپنے طرز عمل کے اوپر غور کریں مکان تعمیر کرنا ہے تو اس کا مطلب کہ چھ مہینے کے لیے پوری گلی والے جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتل ہیں نہ کوئی ڈھنگ سے گزر سکتا ہے نہ کسی وقت جانا کسی کو سکھ چین کی نیند آئے گی نہ کسی کو آرام ملے گا تو ان چیزوں کے اندر خیال کرنا یہ ہمارے دین کا حکم ہے یہ قانونی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے دین کا حکم بھی ہے ہمارے اخلاقیات میں سے بھی ہے کہ ہم راستے میں تکلیف دے شے کو دیکھیں تو ہٹا دیں نہ یہ کہ لوگوں کے راستے کے اندر تکلیف دے اشیاء کو ڈال دیں تو اب اگر اس اعتبار سے آدمی غور کرے تو اسے خود اپنے عمل میں بھی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ جو لوگوں کی پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں جن کو یہ ختم کر کے ہٹا کر لوگوں کو تکلیف سے بچا سکتا ہے تو کوشی یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی چیز آئے جسے ہم آسانی سے ریموف کر سکتے ہیں ہٹا سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی ہوگی پریشانی سے بچیں گے تو یہ چھوٹا موٹھا کام کر دینے کے اندر کوئی حرج نہیں بعض اوقات کوئی اینٹ یا روڑا ہی پڑا ہوتا ہے ہم ایک منٹ کے لئے جھکے سائڈ میں کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی تو وہاں پر اس نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ عظیم نیکیوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ اعمال میں سے ہے اگلی حدیث میں مالک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر انسان تین سو ساٹھ جوڑوں کے اوپر پیدا کیا گیا جس نے اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہا اور لا الہ الا اللہ پڑا اور سبحان اللہ کہا اور استغفراللہ کہا اور لوگوں کے راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دیا یا کانٹے کو ہٹا دیا یا ہڈی کو ہٹا دیا یا اس نے نیکی کا حکم دیا یا برائی سے منع کیا یوں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو ساٹھ چیزوں کو بیان فرمایا یا پھر کسی اور معنی کے اعتبار سے تین سو ساٹھ کا عدد ہے تو فرمایا کہ وہ اس طرح چلے گا کہ اس کی جان جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی یعنی ایسا شخص جو یہ کام کرے گا وہ جنتی ہونے کی حالت میں چل رہا ہوگا تو اب جہنم سے آزادی اور جنتی ہونے کے لیے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں آٹھ چیزیں اس حدیث کے اندر ہیں اور اسی کے ایک دوسری روایت میں ایک دوسری شہ ہے وہ ملا کے نو چیزیں تو نو کام نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائے کہ جو آدمی کو جہنم سے چھٹکارہ دینے والے اور جنت کے اندر داخلے کا دریہ ہے پہلی بات فرمائی تکبیر تیسری بات فرمائی چوتھی بات فرمائی پانچویں بات رشاد فرمائی اور چھٹی بات رشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ راسے سے پتھر کانٹا ہڈی کا ہٹا دینا اور اگلی بات رشاد فرمائی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ وہ چیزیں کہ جو آدمی کو نعر جہنم سے آزاد کرتی ہیں آدمی اپنی زبان پہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر حمد اور لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفراللہ یہ جو کلمات ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اچھی چیز کو دیکھا تو سبحان اللہ کوئی نعمت ملی الحمدللہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی طلب استغفراللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار لا الہ الا اللہ تو یوں مختلف مواقع پر مختلف الفاظ کو استعمال کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ان چیزوں کو اپنی زبان پہ جاری کر لینا زبان کو ان چیزوں کا عادی بنا لینا یہ جنتی ہونے کی علامت اور جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے اور پھر اس کے ساتھ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے خدا کی یاد کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہی رشاد فرمایا کہ راستے سے پتھر کانٹا ہڈی کا ہٹا دینا ہڈی کا اس لیے بیان کیا گیا کہ جانور مثال کے طور پر مر گئے اور ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں یا مثال کے طور پر گھر میں کھانا کھایا اب کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں جو ہے وہ اٹھا کے راستے میں پھینک دی جیسے بہت سارے جو بے علم یا بے عمل لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ کھانا کھایا ہڈیاں اٹھا کے پھینک دی جہاں بھی دل کیا اب راستے کے اندر ہڈی کسی کی پاؤں میں چھبے گی تو اس کو سخمی کر دے گی پریشان کرے گی یا وہاں پر بلیوں کا آنا جانوروں کا آنا یہ شروع ہو جا گا اس پر لوگ پریشان ہو جائیں گے تو فرمایا کہ ایسی چیزیں نظر آئے تو راستے سے پتھر کانٹا ہڈی کو ہٹا دیا جائے اب اسی پر کیاس کرتے ہوئے اب قربانی کا ایام کو لے قربانی کا ایام میں اوجڑی اٹھا کے راستے کے اندر پھینک دی اب راستے میں پھینکی ہوئی ہے دھوپ کی وجہ سے وہ گل سڑ گئی اب اس کی جو بدبو پورے محلے کے اندر پھیلے گی اس کا پوچھنے والے کوئی نہیں یہ بھائی صاحب آپ نے گھر میں آرام کر تو یوں ان چیزوں سے بچنا اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ ہمارے دین کے بنیادی احکام میں سے پھر اس کے بعد اگلی بات رشاد فرمائی فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے کس اعتبار سے جو شک دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے نیکی کی بات بتاتا ہے انہیں اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے وہ انہیں معاشرے کا اچھا فرد بناتا ہے اور جو دوسروں کو برائی سے روکتا ہے منع کرتا ہے تو وہ معاشرے سے برائی کو ختم کرتا ہے اب لوگوں میں نیکیوں کا عام ہونا اور لوگوں میں برائیوں کا کم ہونا یہ اس معاشرے کو خدا کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے اور لوگوں کے آپس کے تعلقات کے اندر اور آپس کے میل ملاب کے اندر بھی اسے اچھا کر دیتا ہے تو یوں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ عظیم عبادتوں میں سے ہے اور یہ بھی صدقے کی یہ قسم ہے پھر اسی کے ساتھ جو اگلی حدیث کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی کہ جو آدمی کو جہنم سے نجات دینے والی ہیں تو فرمایا کہ ان سب کی طرف سے دو رکعتیں نمازِ چاشت کی کفایت کرتی ہیں یعنی نمازِ چاشت کی دو رکعتیں اشراق اور چاشت اشراق جو ہے وہ سورج تلو ہونے کے بیس منٹ کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے وہ اشراق بھی ہے اور دو رکعت چاشت کی نیت سے پڑھے تو وہ چاشت بن جائے گی تو یہ دو رکعت نماز پڑھنا جو ہے یہ جو بندے کے جوڑوں کے اوپر صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان سب کی طرف سے کفایت کرے گی تو دو رکعتیں ہیں دو منٹ لگتے پڑھنے کے اندر دو منٹ کی یہ نماز آدمی کے جوڑوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صدقہ ہوتا ہے اس صدقے کو ادا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اس کے بعد ایک اور حدیثوں مارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائے اگر کسی آدمی کے پاس گنجائش نہ ہو صدقہ کرنے کی تو کیا کرے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے خود کو بھی نفع دیں اور جو تھوڑا بہت بچے وہ دوسرے پہ صدقہ کر دیں ارز کیا کہ حضور اگر اس کی طاقت ہی نہ ہو تو فرمایا کہ کسی حاجت من پریشان حال آدمی کی مدد کر دیں ارز کی حضور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فرمایا نیکی کا حکم دیں ارز کی حضور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو ایسا نہ کریں تو فرمایا کہ پھر شر سے بچے یعنی اپنی طرف سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ اسی حدیثوں مبارکی کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا تو جو چیزیں بیان فرمائیں اپنے ہاتھ سے کمائے اور صدقہ کریں دوسرا فرمایا کہ محتاج کی مدد کریں اگر مالی مدد نہیں کر سکتا تو مالی مدد کے علاوہ جو مدد ہے وہ کر دیں جیسے مثال کے طور پر ہماری سفارش کی وجہ سے اگر کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے کسی احل آدمی کو نوکری مل سکتی ہے کسی پریشان حال کی پریشانی دور ہو سکتی ہے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور جس سے ہمارے تعلقات ہیں اس کے ساتھ کسی کا کام اٹکا ہوا ہے ہم اگر دو بول بول دیں کہ اس کا کام کر دو اس کا کام ہو جائے تو اگرچہ ہم نے مالی مدد نہیں کی لیکن ہم نے اس کی پریشانی دور کر دیں ہم نے اس کی ویسے معاملت کی ہے تو یہ بھی صدقہ قرار پائے گا اسی طرح نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ کسی کی اولاد کی اچھی تربیت کر دیں کسی کی اولاد برائی کی طرف جا رہی ہے اور آپ نے اس کی اولاد کو سمجھا کے نیکی کے راستے پر لگا دیا تو یہ نیکی کے راستے پر لگانا اگرچہ یہ اس کی مالی مدد نہیں ہے لیکن جس آدمی کی اولاد کو نیکی کے راستے پر ہم نے ڈال دیا ہم نے اس کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا اس کی آنے والی نسلوں کے اوپر احسان کیا کہ ہم نے کسی کی اولاد کو نیکی کے راستے پر ڈال دیا اور کم از کم یہ کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچایا جائے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ سب سے کم سے کم درجہ ہے کہ کم از کم یہ تو کیا جائے اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو دکھ تو نہ پہنچائیں کسی کو تکلیف تو نہ پہنچائیں کسی کو پریشان تو نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں لو مدینے کا پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں مدینے کا پھول لیا ہوں میں حدیث رسول لایا 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 ہوں موسیقی